ہم ابھی تک بات کر رہے تھے کہ گوگل ایک بہترین سرچ انجن ہے لیکن وہ بہترین کیسے ہے یہ بھی ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو گوگل پیسے نہیں لیتا اپنے ارگانک سرچ کے یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور گوگل پہ اگر آپ نے پیسے دے کر کچھ کرنا ہے تو وہ آپ ایڈز لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی انڈرسینڈ کرنا ضروری ہے کہ گوگل اپنے بزنس کو لے کر کتنا سیریس ہیں اور اسی وجہ سے گوگل خود یہ گائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنے انجن کو بہتر کرتے ہیں کیسے اپنی کیوریز کو بہتر کرتے ہیں اور ان کا کیا پروسیجر ہے اس پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے کہ کیوں گوگل بہتر ہے اور کیا وجہ ہے کہ گوگل بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے گوگل کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ہزاروں کے تعداد میں انجینئرز ہیں جو کہ مسلسل ان کے الگوریزم کو بہتر کرتے ہیں اور اس بہتر کرنے کے طریقے کو وہ ایک پروسیس میں ڈالتے ہیں اس پروسیس کے تحت وہ مرحلہ وار ٹیسٹنگ کے بعد اپروول میں آتی ہے اور اپروول کے بعد وہ پبلک کو دکھائی جاتی ہے یہ مرحلہ وار ٹیسٹنگ کیسے ہوتی ہے یہ وہ اپنے ڈیفرنٹ انگل سے اپنی ڈیفرنٹ یوزر کے ساتھ وہ کس طرح سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اس میں تین بڑی چیزیں موجود ہیں سب سے پہلی وہ فوکس کرتے ہیں یوزر کے اوپر سو اگر آپ نے کبھی گور کیا ہو سب سے زیادہ امپورنٹ گوگل کے لیے اس کا یوزر ہے اور اس لیے وہ نہ تو آپ کو کبھی کوئی آئٹ دکھاتا ہے جب اس کے پاس کوئی آئٹ نہ ہو اور نہ ہی وہ آپ کو کبھی ایکسٹر چیز دکھاتا ہے جب اس کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہ ہو آپ گوگل ڈاٹ کام پہ جاتے ہیں اور اس پہ آپ سرچ کرتے ہیں اس میں صرف ایک سرچ انجن ہوتا ہے ایک لوگو ہوتا ہے اور وہ وہاں تک ہی بات محدود ہوتی ہے جب تک کہ آپ سرچ نہ کر لیں آپ کو کوئی ڈیٹا نہیں دکھایا جاتا سو پہلی چیز گوگل کی سب سے امپورنٹ ہے وہ اس کے لیے ریزلٹس ہیں یوزر کے لیے سو یوزر کے لیے کیا کرتا ہے کیونکہ وہ سرچ انجن یوزر کے لیے بناتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یوزر سے ہی اوپیننل لینا بہت ضروری ہے یوزر کے ٹیسٹ میں اس کا پہلا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری جو سجیشنز لے کر آتے ہیں ان کے انجینئرز کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا ہمیں وہ کرنا چاہیے اپنے انجین کو بہتر بنانے کے لیے اس میں وہ ان ٹیسٹ کو ایک ایکسٹرنل ٹیم یعنی ایک باہر کی ٹیم وہ ہائر کرتا ہے وہ سپیشلسٹ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں اور ان کو وہ ٹیسٹ دکھاتا ہے اور ساتھ ان کو ایک گائیڈ لین دیتا ہے وہ گائیڈ لین کیا ہو سکتی ہے وہ گائیڈ لین ڈیفرن پیرامیٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس میں کیا کیا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے لیکن وہ ریزلٹس کو دیکھ کر وہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی فور ایکزامپل ہمیں یہ چیز اچھی لگی فور ایکزامپل ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگی تو یہ ایک چیک لیسٹ کی صورت میں وہ ایک ٹیسٹ سب کا سامنے آ جاتا ہے اور گوگل جب اپنی چیزیں ان کے سامنے رکھتا ہے تو وہ اس کو ساتھ ٹیسٹ بھی مل جاتا ہے کہ ہاں اتنی چیزیں ان لوگوں کو پسند آئی ہیں اور اتنی چیزیں ان لوگوں کو پسند نہیں آئی ہیں اور وہ جو پسند آئی ہیں وہ اس کو مزید آگے ٹیسٹنگ کے لیے رول آؤٹ کرتا ہے اور جو نہیں پسند آتی ہیں وہ ان کو میبی وہیں پر روک دیتے ہیں اس کے ساتھ وہ ایک اور ٹیسٹ بھی کرتا ہے وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ان کو ایک ہی چیز کے دو ورزن دکھاتا ہے اس کو نارملی انگلیش میں اے بی ٹیسٹنگ بھی بھولتے ہیں تو آپ کے پاس ایک چیز ایک پیج ایک شکل میں ہے اور وہی پیج آپ کے پاس دوسری شکل میں ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کو یہ دو ایمجز دکھاتا ہے سائیڈ بے سائیڈ وہ کہتا ہے کہ یہ ریزلٹ ہم نے ایسے بھی دکھانا ہے اور ایسے بھی دکھانا ہے آپ ایک ریزلٹ چوز کر لیں اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بہتر کیا لگتا ہے سو وہ جو ایویلویٹرز ہیں جو ٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نمبر اے بہتر لگ رہا ہے یا نمبر بی بہتر لگ رہا ہے اس بیس پہ گوگل مزید ان کو اگین جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں وہ آگے لے کے جاتا ہے اور جو نہیں اچھی لگتی وہ اس کو دوبارہ ریویو میں ڈالتا ہے یا اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے تیسی چیز گوگل کیا کرتا ہے گوگل پبلک کے ساتھ بھی ٹیسٹ کرتا ہے سو وہ ٹیسٹ کیا ہے وہ جو دو چیزیں اس نے اپنے ایویلویٹرز کو دکھائیں وہ ویسے ہی دو ریزلٹز یوزرز کو بھی دکھاتا ہے یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کب ایکسپیرمنٹ ہو رہا ہے اور کب نہیں ہو رہا وہ ایکسپیرمنٹ ہوتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کبھی کچھ فیچر نظر آ جاتا ہے اور بعد میں وہ نظر نہیں آتا سو گوگل اس کو اس طرح سے منیج کرتا ہے کہ وہ آدھی ٹرافک یا کچھ ٹرافک کا حصہ وہ ایک نئے ورزن پر ڈالتا ہے تاکہ جب لوگ اس کو وزٹ کریں گوگل ڈاٹ کام اوپن کریں تو وہ ان کو ایک نیا فیچر نظر آجے وہ کچھ حصہ ٹرافک کا اس نئے فیچر کو دیکھ کے کیسے ریاکٹ کرتا ہے وہ اس کو لے کر کیسے بات کرتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں گوگل مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سا وہ گراف دیکھتا ہے کہ ہاں اگر ہم نے اس کو یہ چیز دکھائی تو ہماری گراف یا ایکٹیویٹی اوپر گئی ہے اور دوسری جگہ پہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے یہ چیز دوسری دکھائی تو اس کی وجہ سے وہ گراف نیچے چلا گیا ہے تو یہ پبلک ٹیسٹنگ کے بعد یہ ڈیٹا بھی گوگل اپنے انجینئرز کے پاس لے کر جاتا ہے اور وہ ان کو بیٹھ کر ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے اس ساری چیزیں ملنے کے بعد جب ایک کولیکٹیو ڈیسیجن آتا ہے کہ سب کے ٹیسٹ ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں اور اس میں انجینئرز کی اپینین بھی آ جاتی ہے وہ سب بیٹھ کر یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ کہاں کونسا فیچر آگے جائے گا کونسا فیچر ریجیکٹ ہوگا یا کس فیچر کو ہمیں دوبارہ موقع دینا چاہیے اور اس میں مزید ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے بہتر کرنا ہے سرچ انجین کو ان ساری چیزوں کو لے کر گوگل اپنے سرچ انجین کو بہتر کرتا ہے اور یہ ایک 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 آپ کہہ لیں گائرنٹی ہے گوگل کی طرح سے کہ وہ اس کے بغیر اپنے انجین کو افیکٹ نہیں ہونے دیتا سو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گوگل اپنے بیزنس کو لے کے بہت سیریس ہے اور کوئی بھی گوگل کو کنمنس نہیں کر سکتا کہ آپ کیا چیز لانچ کریں گے یا کیسے لانچ کریں گے کیونکہ گوگل یہ کہتا ہے کہ ہم ایڈویٹائزنگ سیل کرتے ہیں ہم سرچ ہیزلٹ سیل نہیں کرتے سو سرچ ہیزلٹ جیز میں وہ سیل کر دیں گے اس دن گوگل گوگل کے طور پر نہیں رہے گا سو یہ تو ہوگی ٹیسٹنگ کی بات لیکن گوگل اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتا ہے جو کہ ویب سائٹ آنرز کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ یہ کہ وہ ان کو موقع دیتا ہے ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور ان کو اپنی سیجیشنز دیتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنانا ہے اور کیسے گوگل آپ کی ویب سائٹ کو دیکھ رہا ہے اور کیسے پرسیف کر رہا ہے وہ ان کو سرچ انجن گائیڈ لائنز اور اس کے بعد گوگل ویب ماسٹر ٹوز کے تحت جو کے ایک ٹول ہے وہ ان کے ساتھ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ میں کیا کیا ایشوز گوگل کو مل رہے ہیں ہم گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے بارے میں اس کورس میں بات کریں گے اس کے بعد وہ ایک اور کام یہ کرتا ہے کہ وہ ویب سیٹ آنرز کو یہ بولتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں نہیں کرنی یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو گوگل وقتن فوقتن لانچ کرتا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کورس میں اس ساری گائیڈ لائنز جو وہ کہتا ہے کرنے کو اور وہ جو کہتا ہے نہیں کرنے کو ہم اس کورس میں مزید اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی ویب سیٹ کو بہتر کرتے ہیں آخر میں گوگل سب سے امورنٹ بات ایک یہ کرتا ہے کہ گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی انفرمیشن پروائیڈ کرنے کا حق ہے سو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی ویب سیٹ گوگل پر ایگزیسٹ کرتی ہیں جو کہ دھوکہ دینے کی غرض سے یا جو کہ بزاہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اچھی ویب سیٹ نہیں ہیں یا ان کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے گوگل اس چیز کو سمجھتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے لیکن گوگل یہ کہتا ہے کہ ہم دیسائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ کا کانٹینٹ کیسا ہے کیونکہ گوگل کبھی بھی کانٹینٹ ہوسٹ نہیں کرتا ہوسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گوگل کے پاس وہ کانٹینٹ نہیں ہوتا وہ کانٹینٹ آپ کی ویب سیٹ پہ ہوتا ہے آپ نے اپنی ویب سیٹ میں کیا کانٹینٹ لکھا ہے اس کے مالک آپ ہیں یا کسی اور نے اپنی ویب سیٹ میں کیا کانٹینٹ لکھا ہے وہ کس طرح سے اپنی انفرمیشن پیزنٹ کر رہا ہے وہ اس کا مالک وہ ہے گوگل ان کو نہیں یہ کہے گا کہ آپ اپنا کانٹینٹ ہٹا دیں یا اپنا کانٹینٹ آپ نہیں ڈال سکتے سو وہ چاہے اچھی بات ہے وہ چاہے بری بات ہے گوگل یہ سمجھتا ہے کہ دونوں کا رائٹ ہے کہ وہ سرچ انجن میں آئے کیونکہ گوگل صرف سرچ ریزلٹس کو اپنے ڈیٹا بیس میں ڈالتا ہے وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ کی انفرمیشن کہاں پڑی ہوئی ہے وہ انفرمیشن اپنے ڈیٹا بیس میں نہیں رکھتا اور نہ ہی وہاں سے دکھاتا ہے وہ صرف اس انفرمیشن کا پتہ سمجھ لیں یا لوکیشن وہ آپ کو بتاتا ہے اور وہی منٹین کرتا ہے لیکن کچھ ایکسٹریم کیسز میں جہاں پر گوگل کو یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ گوگل کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جان موچ کے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو ہم بلیک ہیٹ بھی کہتے ہیں یا گری ہیٹ بھی کہتے ہیں تو وہ گری ہیٹ ٹیکنیس کے ساتھ یا بلیک ہیٹ ٹیکنیس کے ساتھ جیسے ہی وہ اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں گوگل ان کو بلوک کرتا ہے اور یہاں تک کہ ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے سو گوگل یہ ساری چیزیں صرف اس لئے کرتا ہے کہ گوگل کو یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اپنا انجن بہتر کرے گا اس کا یوزر اس کے پاس آتا رہے گا اور جب اس کا یوزر اس کے پاس آتا رہے گا تو وہ کمپنی گرو بھی کرے گی اور پیسے بھی بناتی رہے گی جو کہ الٹیمیٹلی ہر بزنس کا مقصد ہوتا ہے